بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورز آپ سب لوگ کیسے ہیں تو آج آپ لوگوں کے لئے میں ریپورٹنگ کا ڈاپک لے کے آئی ہوں میں نے آپ کو اپنی پلانٹ شاپنگ دکھائی تھی کہ میں یہ میری گولڈ کے کچھ پلانٹ بزار سے لے کے آئی ہوں نرسری سے تو اب وہ تھوڑے تھوڑے سے میں نے وہ نرسری سے جو پنیری لے کے آئی تھی تو اس کو میں نے ان چھوٹے سے گملوں میں پہلے لگا دیا تھا اب یہ تھوڑے بڑے ہو رہے ہیں اب میں ان کی مجھے دیکھئے نیچے سے اس کی رورز باہر آ رہی ہیں تو اب میں ان کی ریپورٹنگ کروں گی درہ بڑے گملے میں لگاؤں گی کیونکہ ان کی فلاگل ہونے جا رہی ہے تو یہ دیکھئے یہ میں اس کے اندر سے نکالوں گی یہ میں نے دو گملے لے لیے ہیں ان گملوں میں میں نے مٹی پہلے سے ریڈی کر لیے میری مٹی تو میں نے آپ کو بتایا تھا ریڈی ہی رہتی ہے ہر وقت یہ دیکھئے یہ میرا روٹ بول اس کا باہر آ گیا ہے اور یہ دیکھئے اس کی روٹ ساری باہر آئی ہوئی تھی اب میں اس کو اس گملے میں ادھر آرام سے رکھ دوں گی تو پھر اس کے ساتھ ہی میں ایک اور پودا لے لوں گی اسی طرح سے میں ایک گملے میں تین تین پلانٹس لگاؤں گی یہ دیکھئے یہ میں نے تین پلانٹس اس کے اندر رکھ دی ہیں یہ دو دو ہر ایک میں دو دو لگے ہوئے ہیں پہلے سے ہی تو اب میں اس کے اندر مٹی ڈال کے تو یہ میں اس کو چاروں طرف سے برابر کر دیتی لیجئے یہ میری چاروں طرف سے مٹی جو ہے یہ ساری میں نے برابر کر لی ہے اور اب میں اس کو پانی دے کے تو ایک دو دن کے لیے شیڈی ایریا میں رکھ دوں گی تو پھر یہ اپنی رورز کو پکڑ لے گا تو پھر میں اس کو دھوپ میں رکھ دوں گی یہ دیکھئے اب میں اس کو پانی دے دیتی ہوں تو یہ اور اس کو میں نے مٹی ویسے ہی بنائی ہے نیچے پتیاں ڈال کے پھر بورا ڈال کے تھوڑی سی راک میں نے ڈال لیا ہے اور اوپر میں نے مٹی ڈال کے تو یہ پلانٹسوں ہیں اس کے اوپر رکھ دی ہیں تو ویورز یہ بالکل سیم طریقے سے ریپورٹنگ کرتے ہیں جب بھی آپ نے ریپورٹنگ کرنی ہو تو کوشش کیجئے کہ روٹ بول نہ ٹوٹنے پائے تو پھر آپ کے پلانٹ کو کچھ بھی نہیں ہو یہ دیکھئے ویورز اب یہ میرے پاس یہ کچھ لسن ہے یہ لسن ہے اور میں نے اس کو لگ لگ پیس کر لی ہیں اب میں اس کو اس کیاری میں لگاؤں گی آج کار اگر ہم لسن لگا دیتے ہیں تو یہ مارچ اپریل تک یہ جو ہے نا تیار ہو جاتا ہے اپریل میں جا کے تو ریڈی ہوتا تھی یہ تو یہ میں نے اس میں لاسٹ یئر بھی میں نے اس میں ٹوٹنگ بھی لگائے تھے اور لسن بھی لگایا تھا اس کیاری میں تو وہ میرے بہت ہی ٹوٹنگ بھی ماشاءاللہ سے بہت ہی زیادہ بنے تھے تو ہر روز میں ان کو اتارتی تھی اور یہ لسن بھی میرا ہو گیا تھا تو اب میں اس دفعہ پھر سوچا ہے کہ تھوڑا سا یہ لگائی دوں تو آپ لوگ بھی اس طرح چھٹی چھٹی چیزیں لگا لیا کریں تو یہ ایک انٹرسٹنگ کام ہوتا ہے بندے کا ذہن بڑا پھر اس میں مصروف رہتا ہے وہ فیزیکلی تو جو محنت ہوتی سو ہوتی ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ ذہن بھی مصروف رہتا ہے تو کافی کافی اچھا اثر پڑتا اپنے مزاج کی اوپر بھی اور بیسے بھی ہمیں اگر بیٹھے بیٹھے کوئی چیز ہمیں اچھی گھر کی خالص مل جائے تو یہ کوئی بہت زیادہ تو نہیں دن کے پاس جگہ ہے وہ تو کر سکتے ہیں میرے پاس اگر جگہ ہوتی تو میں تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتی میں تو ہر وقت یہی کچھ کرتی رہتی میرے پاس جگہ کی کمی ہے اور یہ گملوں میں تو یہ اتنا کچھ نہیں سماتا تو بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ زمین میں زیادہ اچھی طرح سے گروہ کرتی ہیں تو جب ہم نے کوئی زیادہ مقدار میں چیز لینی ہو پھر تو ظاہر ہے زمین میں گروہ کریں گے نا تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ان کو لگایا ہے تو آج یہ لیسن کے لگ لگ سارے پیس کر کے نا تو ان کو اس طرح سے زمین میں فاصلے فاصلے پہ لگائیں بالکل قریب قریب نہیں لگانا ہوتا ذرا فاصلہ فاصلہ کوئی تقریباً چھ سات انچ کا فاصلہ رکھیں تو پھر یہ بہت اچھا سا مطلب یہ اندر تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بس